بیان حلفی کیس میں توہین عدالت کے الزام پر گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم پر آج فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے تاہم صحافیوں کے معاملے پر فرد جرم کی کاروائی موخر کر دی گئی ہے ہماری نمائندے اویس یوسف زی کے مطابق آدھ دورانے سمات اسامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ادھر میناللہ نے رانا شمیم کو روشنم پر بلا کر ان سے کہا کہ ہم آپ پر چارج فریم کر رہے ہیں آپ فرد جرم سنیں آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کر آیا آپ نے کہا کہ چیف جسٹس ساکر مصار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے آپ کے مطابق انہوں نے ہدایات دی کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے پھر آپ نے ساکر مصار سے پوچھا کہ ایسی ہدایات کیوں دیں تو انہوں نے کہا کہ پنجاب اور گلگت بلتستان کی کیمیسٹری مختلف ہے فرد جرم پڑتے ہوئے جسٹس اتر من اللہ نے مزید کہا کہ بیان حلفی کو نوٹرائز کرایا گیا جو میڈیا تک پہنچا اور پندر ریوبر کو شائع ہو گیا آپ نے جواب میں کہا کہ بیان حلفی نوٹرائز کرا کے سیل کیا تھا اور نوازے کے حوالے کیا تھا آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ بیان حلفی نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہو مگر آپ نے نوٹری پبلک اور انصار اباسی کے خلاف کوئی کاروائی شروع نہیں کی آپ نے عدالت کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی آپ نے اپنے کنڈکٹ سے زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی چیف جسس اتر من اللہ نے رانا شمیم سے پوچھا کہ آپ کو اوپن کورٹ میں تمام الزامات پڑھ کر سنا دئیے گئے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں آپ الزام تسلیم کرتے ہیں یا نہیں تو رانا شمیم نے جواب دیا کہ پہلے آپ فرض جرم کی کاپی مجھے دیں میں کچھ باتیں تسلیم کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا چیف جسس اتر من اللہ نے کہا کہ آپ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو تحرینی طور پر جمع کرائیں تو رانا شمیم بولے کہ اگر آپ نے یہی سوچ لیا ہے تو پھر مجھے آج ہی سزا سنا دیں میرے وکیل بھی موجود نہیں ہے مجھے پھر لٹکا ہی دیں آپ مجھے سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں رانا شمیم نے موقع فتیار کیا کہ اگر میرے وکیل کے سامنے فرد جرمائیت کی جاتی تو بہتر تھا بیان حلوی کسی کو بتائے بغیر دس نویمبر دوہزار اکیس کو سیل کیا اور انگلینڈ میں اپنے نواسے کے حوالے کیا تیس اکٹوبر دوہزار اکیس کو امریکہ میں ایک سمپوزیم میں بطور مہمان خصوصی اس شرکت کی چھے نویمبر کو بھائی کی وفات کی اطلاع ملی تو پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں مل سکی اس لیے برطانیہ کی ٹرانزٹ فلائٹ کے ذریعے پاکستان واپس آیا سپریم جوریشل کاؤنسل کو اس لیے نہیں بتائی کیونکہ ساکیم نصار خود اس کے سربراہ تھے جبکہ یہ واقعہ بھی پاکستان کی حدود سے باہر ہوا تھا اور ایک ماہ بعد میں عہدے سے ریٹائر بھی ہو گیا تھا رانو شمیم نے مزید کہا کہ بیان حلوی میں بیان کردہ حقائق میں وہ ہی کچھ بیان کیا گیا جو خود سنا پہلے یہ حقائق زندگی بر بیان نہ کرنے کا ارادہ تھا مگر مرہومہ اہلیہ سے کیا گیا وعدہ کہ سابق چیف جسس کا جوابی حلف نامہ بھی لیا جائے سابق چیف جسس کا جوابی حلف نامہ انکوائری کے سامنے پیش کر کے جراح کا موقع دیا جائے بیان حلوی میں بیان کردہ حقائق غلط ثابت ہونے تک کرمنل توہین کا کیس نہیں بنتا اگر بیان حلوی میں بیان کردہ حقائق درست ثابت ہو جائیں تو یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا ایسا صرف منصفانہ انکوائری سے ہی ممکن ہے رانو شمیم کے مطابق ان کا بیان حلوی کی تشہیر کا کبھی کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے انہوں نے بیان حلوی کو خفیہ رکھا اور پاکستان سے باہر اسے ریکارڈ کر آیا دوران سماعت انہوں نے مزید کہا کہ اس عدالت کے ججز کا احترام ہے جو آزاد ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں استعداد ہے کہ توہین عدالت کی فرد جرم کے بجائے حقائق جاننے کے لیے انکوائری کی جائے تو چیف جسس اثر من اللہ نے ان سے کہا کہ رانہ صاحب آپ ماشاء اللہ چیف جج رہ چکے ہیں آپ نے بھی توہین عدالت کے کیسز سنے ہوں گے تو رانہ شمیم نے جواب دیا کہ میں نے کبھی توہین عدالت کا کیس نہیں سنا میں اس پر یقین ہی نہیں رکھتا پھر جسس اثر من اللہ نے رماز دیئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چارج فریم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو موقع ملے گا آپ کا الزام اس عدالت سے متعلق ہے دورانہ سماعت جنرلیس اسوسییشن کے صدر ساقی بشیر نے چیف جسس سے استعداد کی کہ صحافیوں کی حد تک فرض جرم کی کاروائی موخر کی جائے ایسا کرنا اٹرونی جنرل اور عدالتی معاملین کی رائے کے مطابق ہے آپ نے جو محتاط رویے کی بات کی تھی اس کو بھی مستقبل میں دیکھا جائے گا پی ایف یو جو کے سابق صدر افضل بٹ نے روسترم پر آ کر کہا کہ ہم زیر سماعت کیسز پر رپورٹنگ اور تفسرے سے متعلق میٹنگز کر رہے ہیں تو چیف جسس نے نماز دیئے کہ عدالت لائسنس نہیں دے سکتی کہ کوئی بھی اس طرح عدالت کی وے توقیری کرے آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ زیر سماعت کیسز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی یہ عدالت اوپن اعتصاب پر یقین رکھتی ہے اور اسے ویلکم کرتی ہے چیف جسس نے مزید کہا کہ اخبار کے ایک آرٹیکل کا تعلق ساکب نصار سے نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے انصار اباسی کو میں بیس سال سے جانتا ہوں ان کی انٹیگریٹی پر کوئی شک نہیں ہے عدالت میں موجود سینر صاحبی ناصر زیدی نے موقع اختیار کیا کہ ہم نے میٹنگز کی ہیں اور کورٹ ریپورٹنگ سے متعلق کورڈ آف کنڈکٹ بنا رہے ہیں ناصر زیدی کا یہ نکتہ اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ آج مقدمے کی سماعت کے دوران عدالتی معاون فیصل صدیقی نے کہا کہ یہ کیس سبجیڈیس رولز کے بارے میں ہے مگر خود اس کیس کی ریپورٹنگ میں بھی رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے عدالتی معاونین سمیت دیگر افراد کی بھی کردار کشی ہو رہی ہے جس پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے فیصل صدیقی سے پوچھا کہ کیا آپ کے خلاف بات کی گئی تو فیصل صدیقی نے بتایا کہ میرے خلاف نہیں عدالتی معاون ریما عمر کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اس طرح کی ریپورٹنگ ہو رہی ہے یہ تو افسوسناک بات ہے کیونکہ ریما عمر نے تو قابلیت کے ساتھ عدالت کی معاونت کی ہے اب یہ اہم نکہ ہے کیونکہ جب سے یہ معاونت عدالت میں پہنچا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے عدالتی معاونین ملزمان اٹرونی جنرل حتی کے ججز کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور آج سماعت کے بعد بھی کیا جا رہا ہے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور انظام تراشیاں کی جا رہی ہیں دوران سماعت اٹرونی جنرل خالی جعوید خان نے آج کہا کہ آج پہلی بار میڈیا کی طرف سے اظہار ندامت ضرور آئی ہے استدعہ ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ختم نہیں بھی کرنی تو میڈیا کی حد تک موخر کی جائے دوران سماعت عدالت نے رانہ شمیم کی فرد جرم آئید کرنے سے پہلے معاملی کی انکوائری کرانے کی درخواست مسترد کر دی اور ان پر آج ہی فرد جرم آئید کر دی تاہم میڈیا پرسنس کے معاملے پر فرد جرم کی کاروائی موخر کرتے ہوئے یہ رماز دیئے کہ اگر مقدمے کی کاروائی کے دوران کہیں یہ تاثر ملا کہ بیان حلفی جانبوچ کر شایع کیا گیا ہے تو عدالت میڈیا پرسنس پر بھی فرد جرم آئید کرے گی اس حماعات ہائی کورٹ میں مقدمے کی اگلی سماعت اب پندرہ فروری کو رکھی گئی ہے مگر دوسری طرح سابق چیف جج رانہ شمیم کے بیان حلفی کے معاملے پر آج ایک اور اہم پیشرف سامنے آئی ہے حال ہی میں بیان حلفی کے نواز شریف کے دفتر میں نوٹرائز کیے جانے کا دعویٰ کرنے والے صاحبی عرفان حاشمی نے آج بتا اور ثبوت ایک آڈیو بھی ریلیز کی ہے اور ساتھ میں اس کی تصدیق کے لیے فورنسک ریپورٹ بھی لگائی ہے عرفان حاشمی کے دعوے کے مطابق آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ لندن میں رانہ شمیم کا بیان حلفی نوٹرائز کرنے والے اوٹھ کمیشنر چارلز گتھری یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے دفتر جا کر رانہ شمیم کے بیان حلفی کو نوٹرائز کیا ای 인터�் صغیر ہم مزوجیم بڑیہ مرزا علی شاہ سے بات کرتے ہوئے کہ اگر جاری کرنی ہے تو پوری آوڈیو جاری کی جائے کوپی پیسٹ آوڈیو صورتحال کی مکمل اکاسی نہیں کرتی ان کا موقع وہی ہے جو انہوں نے جیونی سے بات کرتے ہوئے اختیار کیا تھا اب اوڈ کمیشنر چارلز گتری جیونی سے بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ بیان حلفی پر دستخط کے وقت رانہ شمیم اکیلے تھے یہ سچی اور اصل دستاویز ہے یہ بیان مجھے معصر طریقے سے دیا گیا جس شخص نے اسے بنایا اس نے اپنا پاسپورٹ کومیشن اقتکار دکھایا تھا وہ مجھ سے اکیلے ملے تھے یہ آزادانہ طور پر بنایا گیا اگر آپ کو اس بات کی تصدیق کے لیے کسی بھی عدالت یا کسی قانونی فورم پر حاضر ہونا پڑے کہ یہ وہ دستاویز ہیں جس پر رانہ شمیم نے دستاقت کیے تھے کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ جی ہاں بالکل یہ